اور انیمیا کی کمی نہ ہو اس لیے ان کو جاگرک کرنا ان کو بتانا گو پالن اور گائیں کے گوبر سے ورمی کمپوز خات بنانا اور گائیں کے گوبر سے دیپک بنانا الگ الگ چیزیں اگربتی بنانا وغیرہ وغیرہ اور گائیں کے مطر سے جو جیوک کھیتی ہے اس کے اندر اوزدی بنا کر کے اور کھیتی میں اس کو استعمال کرنا کمپیوٹر ٹریننگ دینا کمپیوٹر سے ہمارے بچے اور سلائی کے اندر کھولنا اور ہماری ماتائیں بہنیں سکولوں کے اندر انہوں نے خود سلائی کے اندر کھولے بچیوں کو آگے چل کر کے وہ سلائی سکھا رہی ہیں اور اپنی آجیوی کا کئی کئی تو کئی تو ہماری بہنیں آٹھ سے دس ہزار روپے مینہ پندرہ ہزار روپے مینہ بھی کماتی ہیں اور وہ ان کو سلائی کے لیے بہار شہر میں جانے کی کوئی افشکتہ نہیں ہے ایسی ستیتی قریب قریب ہمارے جھارکنڈ میں ہو چکی ہے اور آگے آنے والے سمیہ میں پورے دیش میں ہو جائے گی اور سکلڈ ویلمنٹ ایک کل گرامو تھان یہ چاہتا ہے کہ گاؤں کا آدمی ون کا آدمی وہیں پر رہ کر کے اپنا سٹارٹ اپ بزنس کرے اور جس طریقے سے دیش میں آجادی سے پہلے اور انگریجوں کے آنے سے پہلے کہتے ہیں ہماری جی ڈی پی 37 پرسنٹ تھی اور انگریجوں نے آ کر کے اور اس کو دو پرسنٹ کر دیا اور پھر ایک پرسنٹ تک آ گئی اور اس کے بعد میں آجادی ہوئی آجادی کے بعد میں آج آج سے دیش نے پھر سے ترقی کرنی چالوں گی اور پچھلے درس ورشوں میں تو دنیا کی اکنومی کی ڈاؤن ہوئی ہے اور ہماری اکنومی کی جو ہے وہ اچھی ہوئی ہے ہماری جی ڈی پی گروہ سیون ٹو ایٹ پرسنٹ ہے اور دیش کو یہ چاہیے اور ہمیں یہ چاہیے اور ایک کل گرام اتان بھی یہ چاہتا ہے کہ ہماری جی ڈی پی میں بڑی بھاری گروہ ہو اور وہ گروہ کیسے ہو سکتی ہے جب پہلے تھرٹی سیون پرسنٹ گروہ تھی جی ڈی پی گی تو آج کیوں نہیں ہو سکتی جتنا ہمارے دیش کو ہمارے دیش کے اندر آت کرتا دیوگ بہت تھا انڈرسلائیزیشن بہت تھا سب کچھ آکرمن کاریوں نے آ کر کے اس کو ویش کیا دھوست کیا آج سمیں پھر آ گیا ہے کہ ہماری جی ڈی پی گاؤں اور ونواشی شیطروں میں جاگ رکتہ ہو کر کے سکل ڈویلمنٹ آ کر کے اور ہماری جی ڈی پی اتنی بڑے جو کہ کہیں کسی بھی کنٹری گی ایسی ناؤں ایسا میرا کہنا دھنے بڑے مجھے میں لکشمی نائن گویل ایکل گرامو تھان کا دائت تو میرے پاس ایج ادھاکش ہے اور ویسے میں ایکل کے ساتھ پچھلے چوبیس ورسوں سے جڑا ہوں دھنے بڑے